اسلام علیکم عمیدی آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم کس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں آج ہی ہم آپ کو کچن کے گیرٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سلائسر ہے کتنا پیارا ہے اور آسانی سے اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہے تو آپ جو گھنٹو گھنٹو کچن میں تنگ ہوتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو سکپ نہ کیجئے اس میں ساری اچھی چیزیں ہیں اور آپ کے لئے آسانی کے لئے بت ساری چیزیں جلدی جھٹ پر تیار ہونے کے لئے ہے کہ آپ جتنے ٹائم بچائیں گے اپنے کچن کا اور آپ کا کھانا بھی مزیدار اور یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ آپ ہاتھ سے لے کے بنانا شروع کرتی تو آپ کو صبح سے شام ہو جانی تھی اور یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دکھا رہی ہوں یہ کہاں سے میں نے یہ ویڈیو وغیرہ شیئر کیا تاکہ آپ اس ویب سائٹ پر بھی جا سکیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے روز کے کام کے لئے ہے بچوں کو ڈیلی آلو کے چپس کیا یہ ہوتے ہیں سیلڈ کاٹنا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر سیٹ کرنی ہے اور اپنی چیزوں کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں زبردہ صاحب اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں آلو ہمارے جیسے کہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو آلو کیوں بھی آپ کر سکتے ہیں آلو اور پیاس ڈیلی امسالن میں تو ہماری بسم اللہ ہی ٹوماٹر پیاس سے ہوتی ہے تو آپ یہ بہت زیادہ اس کے ساتھ آسانی سے کٹ سکتے ہیں تو بجلی ہو یا نہ ہو یہ آرام سے دھول بھی جاتا ہے اور کٹ بھی جاتا ہے اور جلدی سے جھٹ پر چیزیں بھی تیار ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ کہاں سے ہے یہ بھی میں دکھا رہی ہوں انشاءاللہ اور بھی آپ کو اگر ریٹ وغیرہ بھی کرنے ہو تو انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں اس میں آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں چیزیں اور بھی سٹیم بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی کوئی ہے آپ اس کے اندر دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کیا بنا ہوا ہے اس کو کس طرح کرتے ہیں یہ ہیٹ وغیرہ کے لیے اور یہ تو اب ہر کوئی یوز کر رہا ہے اور زیادہ مہنگا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو چیز ہوگی تو یہ جیسے کہ چکنائی وغیرہ اور ڈائٹ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے زبردست ہے تو ہم بھی اس کو ہمیشہ یوز کرتے ہیں زیادہ تر رمضان کے مہینے میں تو ہم بہت فرائی چیزیں کھاتے ہیں اور پورا سال بھی اکثر لوگ کھاتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے تو خاص طور پر افطاری میں مسلمانوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ فرائی پکوڑے پکوڑے کے بغیر افطاری نہیں ہوگی تو یہ بہت مزیدار اور آسانی سے اس پر ہم چیزیں بنا سکتے ہیں تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اب یہ کیا چیز ہے یہ باکس میں سے کھور رہی ہے میں بھی نہیں یہ ویڈیو دیکھی مجھے بھی نہیں پتا یہ اب کیا بنانے لگا اچھا 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 یہ ریک بنائے گا اور ریک کو یہ کسی بھی دیوار پر جانے کے لگا سکتے ہیں آپ کو اس کو اور یہ دیکھیں کتنا پیارا بن جاتا ہے اس کے اندر یہ ساری پیکنگ تھی اب یہ اس کو فکس کرے گا اور ڈریل کرے گا تو یہ سوچ کے لگائیں کیونکہ ڈریل کرنے سے دیوار خراب ہو جاتی ہے ایک جگہ فکس کر دیں تو یہ آپ مگوا بھی سکتے ہیں اور اسی طرح کی جب اگر کارپینٹر وغیرہ جو آپ کے گھر میں ہو یا لگے ہو تو اس طرح کے ریک آپ کیچن میں بات روم میں اپنے ڈرائنگ روم میں کہیں بھی بنوا کے لگوا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ کیا دکھا رہے ہیں یہ کس چیز کی ویڈیو یہ بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا دکھا رہے ہیں تو یہ روم وغیرہ میں دیکھیں یہ ریک وغیرہ بھی کام آتے ہیں اور ہر کوئی اپنے گھر کی سیٹنگ وغیرہ اس کو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی سیٹنگ کریں اور کس طرح اس کی ڈیزائننگ کریں تو آپ لوگ اپنے گھر کو ہمیشہ صاف سترا اور سٹائلش بنا کے رکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں پہ ویب سائٹ پہ جایا کریں اور دیکھا کریں کونسی نئی چیز آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں یہ اس کی یہاں سے اس کا اندر ہیٹ ٹمپریچر وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے اُپر آپ یہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر آپ پکا لیں اور یہ تھے کھانا آپ کا تیارہ آپ کی مرضی ہے اور اس کو اکتار سے کھول کے اور اس کو پھر دھو بھی سکتے ہیں اور یہ دیں آگے کیا دکھا رہے ہیں آگے اندرہ فرائی ہو رہا ہے یہ پین ہے پین کر دکھا رہے ہیں کہ یہ پین کتنا پیارا ہے اور کتنے کلر ہیں اور کتنے سائز ہیں پین بھی ہمارے کچن کی ایک بہت ضرورت ہوتی ہے اچھا پین بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہر وقت ہر چیز گرم کرنی ہوتی ہے پکانی ہوتی ہے ایک ٹائم میں ہمارے کئی کئی پین ضرورت سے زیادہ ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی لائیں اور اس کو یوز کریں اور اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اس میں فرائی کر سکتے ہیں پین کے علاوہ اس میں ظاہر ہے اس میں آپ پین کیک بنا سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے آپ کونسی ریسپی اس میں بنانا پسند کریں گے اور یہ دیکھیں یہ باکس تو بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ باکس ہیں باکس وغیرہ بھی کچن میں بہت ضرورت ہوتی ہے اور فریج میں ہر جگہ رکھنے کے لئے اور یہ الماری میں رگانے کے لئے رہا ہے اس کے اندر آپ اپنی ٹری اور ڈھکن وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں فکس کر سکتے ہیں اکثر ہم باکس رکھتے ہیں تو اس کا لائدہ ہوتا ہے اس کا ڈھکن لائدہ ہوتا ہے اور ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں اور وہ ہمیں پھر ان ٹائم پر ملتا نہیں ہے کتنے پیارے پیارے گیجٹ کتنے پیاری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور یہ ہماری کے اندر آپ چھوٹی تھوڑی سی چھگہ ہے آپ اس کو رکھیں اور اس کے جتنے مرضی آپ اس کو آرڈر کر کے مگوائیں اور اس کو اپنے مختلف ریک میں لگائیں اور اس کے فائدہ اٹھائیں اور یہ کس کمپنی کا یہ بھی میں ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں بوٹل رکھنے کے لئے ہے یہ فریج میں رکھیں یا کچن میں رکھیں یا کچن کی کیبنٹ میں رکھیں آپ ہر جگہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے اور یہ دھول بھی جاتا ہے جیسے کہ ٹین بھی رکھ سکتے ہیں بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں پانی کی بوٹل رکھ سکتے ہیں اور جیسے بھی وہ آپ کی مرضی ہے اس میں سوسیز وغیرہ کی بوٹل وغیرہ ہوتی ہیں آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ جو کوکنگ کرتے ہیں وہ ضرورت جیسے بھی ضرورت پڑتی ہے آپ اس میں کچھ بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں اپنے کچن میں اور یہ تھوڑی جگہ میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ ویسے رکھیں گے تو وہ پورے کچن میں جگہ پھیل جائے گی لیکن یہ اتنے ہی آپ کی جگہ لے گی اور اس کے اوپر اوپر یہ ریک رکھتے جائیں اور ساری بوٹلیں وغیرہ رکھ لیں بس یہ احتیاط رکھیں کہ زیادہ یہ بچوں کے ہاتھوں میں نہ جائے نہیں تو آپ کی شیشے کی بوٹلیں ہیں تو پھر تو کام ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ اب کتنا پیارا اور پڑا ہوا پیارا اور لگ رہا ہے یہاں بھی آپ رکھیں جدر بھی رکھیں جو پیاری چیز ہوتی وہ ہر جگہ یہ اچھی لگتی ہے آپ فریج میں رکھیں کیبنٹ میں رکھیں یہ دیکھیں یہ حالت ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی ریک یا کوئی چیز نہ ہو یا باسکٹ نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مہنگی چیزیں آرڈر کرنے ہیں آپ سستی بھی کر سکتے ہیں سستی شاپ پہ جائیں اور وہاں سے باسکٹ لیں اور باسکٹ ایسی رکھ دیں تو لیکن یہ ہے کہ باسکٹ میں ہمیں پتہ نہیں چلتا چیزیں کون سی ہے اس کو ہر وقت اٹھا اٹھا کے یہ ریک بہت اچھا ہے اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گے کہ کون سی چیز ہے آپ کو آگے پیچھے کر کے ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے اس لئے ٹرانسپیرنٹ چیزیں زیادہ فائدہ من دیتی ہیں اس کے اندر نظر آتا رہتا ہے اور یہ لیں یہ بوٹل ہے اور اس کے اندر یہ ڈال دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ ساتھ اس کے باکس ہے آپ جیسے کہ بچوں کے لنچ باکس وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کو ساتھ پانی دیتے ہیں اور ساتھ کیچپ اور اس طرح اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے باکس ہیں اس میں سیلڈ ڈال سکتے ہیں کیچپ میونیز دے سکتے ہیں اور تھوڑی ساتھ چیزیں دے سکتے ہیں اور فروٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں جو لنچ کے لنچ چھوٹے چھوٹے اس میں باکس بنے ہوئے تاکہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو یہ بہت اچھا لگا تھا میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں ریلی جب بچہ سکول جاتا ہے تو اسے ضرورت پڑتی ہے اور یہ بھی ہماری کچن کی سب سے ضروری چیز ہے اور آپ دیکھتے جائیں آپ رول مگوائیں اور اس کے اندر ڈالیں اور اس کو کٹ کرنا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ کینچی کہاں ہیں اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کینچی ہم ڈون رہی ہوتے ہیں کینچی کدھر اگر آپ کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے تو جلدی سے یہ بھی آرڈر کریں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جگہ ہوتی ہے وہاں سے کٹ ہو جاتا ہے آپ کو کینچی ڈون رہی ہے اور یہ ٹینشن بھی نہیں رہتی ہے اور یہ کس کمپنی کی ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے دیکھ کے سرچ کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اور بھی دکھا دیتی ہوں ابھی اللہ حافظ نہیں کرتی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ڈالنا ہے بیٹر سا اور یہ اس کے اندر ٹائم دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ٹائم دے کے اس کو گھما دینا ہے تاکہ دونوں طرف سے یہ گرم ہو جائے اور یہ لیں جی آپ کا تیار آپ اس طرح پین کیک بھی بنا سکتے ہیں اور جو مرضی آپ کی مرضی ہے اس میں جو اچھا کیک والا بیٹر ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں پیزا والا بیٹر ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ریسپی دیکھیں یوٹیوب پہ اور اس کو ٹرائی کریں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ دیکھ کے اتنا پیارا لگ رہا ہے تو آپ یہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کو صفائی بھی دکھا رہی ہے کہ صاف کرنا بھی ایزی ہے اس کو ٹیشو سے اور اسی چیز سے بھی آپ صاف کر کے اس کو رکھ لیں اور یہ اس کے ساتھ اس نے فکس کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ساتھ اس کے بورڈ فکس کیا ہوا ہے تاکہ وہ ایک جگہ رہے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو کونسی کچن میں کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کس جگ کونسی ہے کمپنی کی برینڈ یہ سارا آپ کو ساتھ دکھاتے رہتے ہیں اور یہ تو ہر عورت ہی یوز کر رہی ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے کوئی بھی چیز کرنی ہو گرائنڈ کرنی ہو میش کرنی ہو تو یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو کر لیں پھینٹنا ہے تو اس کے آگے یہ بھی لگ جاتا ہے یہ بھی زبردست ہے اور ہر جگہ ملتی ہے یہ والی آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ اسے آل پہ کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ حافظ